اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم قوائد اردو سے کچھ پڑھائی کریں گے تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جماعت سیوم میں خط نبیسی کے مطالق پڑھا تھا جی سب کو یاد ہے جی بتائیے کہ خط کیوں لکھا جاتا ہے شاہ باش یعنی خط تحریری انداز میں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لئے لکھا جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ خط کو کیا کہا جاتا ہے اس کے لئے کیا بات بہت مشہور ہے جی ہاں خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے یعنی ہم کسی سے بات چیت کرنا یا کسی کو کچھ بتانا پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے ملاقات کرتے ہیں یعنی ملنے جاتے ہیں مگر کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے جسے ہم مل کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس سے بہت زیادہ دوری یا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں مل پاتے لیکن اس سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایسے میں خط لکھ کر اپنا پیغام اس تک پہنچایا جاتا ہے شاہ باش یوں آپ کو خط لکھوانے کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ جان سکیں کہ خط کیوں لکھا جاتا ہے خط کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے خط کے حصوں کے نام ان کی ترتیب اور تفصیل کیا ہے خط لکھتے ہوئے کن نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے خط نویسی میں خط کے موضوع کو کیا حیثیت حاصل ہے خط لکھنے سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جن کا یاد کرنا بہت ضروری ہے تو ذرا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو خط کے حصوں کے نام یاد ہیں جی ذرا جلدی سے بتائیے کہ خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں ذہن میں لائیے اور کون کون سے شاب باش پانچ حصے ہوتے ہیں جی کون کون سے مقام و تاریخ القاب آداب نفس مضمون خاتمہ شاب باش یعنی آپ کو پانچوں حصے یاد ہیں سب سے پہلے مقام و تاریخ ہے کہ کس جگہ سے بیٹھ کے آپ لکھ رہے ہیں اور تاریخ کیا ہے یہ صفے کے کس جانب لکھی جاتی ہے جی ہاں سطر کے دائیں طرف لکھی جاتی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوسرے نمبر پر کون سا حصہ آتا ہے القاب القاب یعنی دوسرے شخص کو مخاطب کرنا اور اس کے مقام اور عدب کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ محترم اور محترمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے محترم ابو جان محترم چچا جان محترم دادا جان اور محترمہ دادی جان محترمہ امی جان کیونکہ ان میں آپ نے عدب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے لیکن دوست اے باپ کے ساتھ آپ پہ تو کلیفی سے بھی بات کر سکتے ہیں اگلا حصہ آتا ہے آداب شاباش آداب جب ایک دوسری سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو جی چوتھا حصہ کیا آتا ہے نفس مضمون نفس مضمون بہت اہم حصہ ہے چونکہ خط آدھی ملاقات ہے اس لیے ہم اپنے حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں یوں انداز بیان بہت سادہ ہو اور غیر ضروری بات نہ کرے انداز تحریر بھی خوش خط ہو تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے جی آخری حصہ کون سا آتا ہے خاتمہ یعنی دعایہ کلامات کی صورت میں آپ اختتام کرتے ہیں اور یہ سطر کے کس جانب ہوتا ہے بائیں جانب ہوتا ہے شباش اب آپ نے خط کے حصوں کے بارے میں بھی جان لیا اب آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اپنے دوست کو خط لکھیں اور اسے امتحان میں کامیابی پر مبارک بات دیں سوال کو غور سے پڑھنا ہے اس میں کیا حدایت آپ کو دیں گئی ہے اب ہم مل کر سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا تحریر کرنا ہے اس لیے چند امدادی اشارات دے رہی ہوں جس کی مدد سے آپ کو سوچنے میں آسانی ہوگی اور جب آباد کی مدد سے آپ ایک اچھا اور میاری خط لکھنے کے اہل ہو سکیں گے جی کے لیے لکھنا ہے شاب باش اس کو مبارک بات دینی ہے کیا کرنا ہے اس کو پاس ہونے پر مبارک بات دینی ہے اچھا پھر آپ جانیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ پاس ہو گیا ہے آپ نے کسی سے سنا امی سے سنا بھائیہ سے سنا یا کسی اور دوست نے آپ کو خط لکھ کر بتایا کہ آپ کا دوست اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا ہے کیا یہ نتیجہ آپ کی امید کے مطابق ہے جی ہاں جیسے وہ محنت کر رہا تھا اس طرح آپ کو لگتا تھا کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہو گا شاب باش آپ اس کی تعریف میں کیا کہنا چاہیں گے جی ذرا سوچ اور بتائیے جی کہ جس طرح تم محنت کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ تم یقینا اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرو گے اور میری طرف سے کیا ہو مبارک بات قبول ہو شاب آئندہ کے لئے اسے کیا پیغام دینا ایک پر پھر ازار خوشی کیسے کریں گے اور گھر والوں کے لئے کیا پیغام دیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری اتنی بڑی کامیابی پر میں نے تمہاری لئے ایک تحفہ خرید رکھا ہے جو کہ میں ملنے پر ادا کروں گا یا دوں گا آپ کو شاب آش اور پھر گھر والوں کے لئے بھی سلام دعا کریں گے کہ ان کو بھی ہماری طرف سے سلام دینا پھر آپ خاتمہ کریں گے وز سلام آپ کا دوست نیچے نام اور یہ سطر کی کس جانب لکھیں گے بائیں جانب اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ خط کی شروعات دائیں طرف سے ہوتی ہے جب کہ اس کا اختتام بائیں جانب ہوتا ہے جو شروعات ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دائیں طرف سے لکھنا ہوتا ہے جب کہ خاتمہ اس کا بائیں جانب ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس انداز سے ایک اچھا اور میاری خط لکھ لیا ہوگا لکھنے کے مجھے